سب سے پہلے آپ کو بتائیں کاخزاد نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری دن ہے خانوال چار کی حلقہ این اے ایک سو سنتالسے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان کے کاخزاد نامزدگی منظور ہو گئے این اے ایک سو انچاسے آئی پی پی پیٹن انچیف جہانگی ترین کے کاخزاد نامزدگی پر فیصلہ آج ہو گا این اے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو اور این اے دو سو بیالرس کراچی سے شہباز شریف کے کاخزاد نامزدگی کے خلاف اعتراضات پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا جبکہ میاوالی کے حلقہ این اے نواسی سے بانی پی ٹی کے کاخزاد نامزدگی پر اعتراضات کا محفوظ فیصلہ بھی آج سنایا جائے گا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نمل یونیورسٹی کے چیئرمن ہے اشتہاری ہونے پر این اے چار سوات سے مراد سعید کے کاخزات مسترد ہو گئے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری اور پی پی چوان زفروال سے احسن اخبال کے کاخزاد نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھ گیا دوسری جانب خواتین اور اقلیتی امیدواروں کے کاخزاد نامزدگی کی سکروٹنی تیرہ جنوری تک جاری رہے گی مخصوص نشستوں پر سولہ جنوری تک سکروٹنی بھی ہوگی کاخزاد نامزدگی کی جانچ پردال کا آج آخری دن ہے خانوال چار کی حلقہ این اے ایک سو سنتالسے صدر سہکا میں پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کے کاخزاد نامزدگی منظور ہو گئے این اے ایک سو انچاسے آئی پی پی پیٹن انچیف جہانگی ترین کے کاخزاد نامزدگی پر فیصلہ آج ہوگا این اے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو اور این اے دو سو بیالرس کراچی سے شہباز شریف کے کاخزاد نامزدگی کے خلاف اعتراضات پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا جبکہ میانوالی کے حلقہ این اے نواسی سے بانی پی ٹی کے کاخزاد نامزدگی پر اعتراضات کا محفوظ فیصلہ بھی آج سنایا جائے گا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نمل یونیورسٹی کے چیئرمن ہیں اشتہاری ہونے پر این اے چار سوات سے مراد سعید کے کاخزاد مسترد ہو گئے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری اور پی پی چوان زفروال سے احسن اقبال کے کاخزاد نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھ گیا دوسری جانب خواتین اور اقلیتی امیدواروں کے کاخزاد نامزدگی کی سکروٹنی تیرہ جنوری تک جاری رہے گی مخصوص نشستوں پر سولہ جنوری تک سکروٹنی بھی ہوگی کاخزاد نامزدگی کی جانچ پردال کا آج آخری دن ہے خانوال چار کی حلقہ این اے ایک سو سنتالیسے صدر سہکا میں پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کے کاخزاد نامزدگی منظور ہو گئے این اے ایک سو انچاسے آئی پی پی پیٹن انچیف جہانگی ترین کے کاخزاد نامزدگی پر فیصلہ آج ہوگا این اے ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بھٹو اور این اے دو سو بیالیس کراچی سے شہباز شریف کے کاخزاد نامزدگی کے خلاف اعتراضات پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا جبکہ میاوالی کے حلقہ این اے نواسی سے بانی پی ٹی کے کاخزاد نامزدگی پر اعتراضات کا محفوظ فیصلہ بھی آج سنایا جائے گا اعتراض میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نمل یونیورسٹی کے چیئرمن ہے اشتہاری ہونے پر این اے چار سوات سے مراد سعید کے کاخزات مسترد ہو گئے سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری اور پی پی چوان زفروال سے احسن اخبال کے کاخزاد نامزدگی پر بھی اعتراض اٹھ گیا دوسری جانب خواتین اور اقلیتی امیدواروں کے کاخزاد نامزدگی کی سکروٹنی تیرہ جنوری تک جاری رہے گی مخصوص نشستوں پر سولہ جنوری تک سکروٹنی بھی ہوگی کاخزاد نامزدگی کی جانچ پرطال کا آج آخری دن ہے